بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کی جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہیں گھدوں گی چلے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں پس میرے وکیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پدا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ سب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خوصہ سب اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کی جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہی کو دوں گی چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ سب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہوگی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خونہ سے اسی بات کو انہوں نے کہا بتمیزی کرنے والا ہوں میں نے کیا بتمیزی کرنے والا ہوں نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پیٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا وہاں پر ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پر مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا اچھا تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو میں انہیں کو دوں گی چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل ہوئی ہیں تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پدا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ سب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خوصہ سب اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لئے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لئے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہ ہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہیں کو دوں گی چلے وہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہوئی تنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زیر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے وہ پہنے نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ سب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہوگی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خونہ سے اسی بات کو انہوں نے کہا بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کی نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا وہاں پر ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پر مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کرو بس میں نے ہم سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہیں کو دوں گی چلیں وہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں پس میرے وکیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگے باہر گئے وہ پدا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ سب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خوصہ اسی بات کو انہوں نے کہا جی بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لئے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لئے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا بولا